جائر کہتا ہے کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے سارے نہیں بولے سارے بولے سبحان اللہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کائنات کی اندر آقا کی والدہ سیدہ تیجیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ جیسی کسی کی ماں نہیں ہے اور کائنات کے اندر آقا کی بیٹی سیدہ تیجیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہے اب سمات کیجئے سمجھئے گا پھر زبان اللہ کہیے گا کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے ہاں ہاں کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے ماں جس کی آمینہ ہے تو بیٹی بطول ہے جنت علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت ہے کن کی جنت کے مالکان کون ہیں جنت کے شہزادے کون ہیں جنت کن کی ملکیت ہے سبجھوں سے سمال کیجئے گا کہ جنت علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے کیونکہ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبی کا مقدر سمار سکتا ہے تو علی کو ادنا نہ سمجھے منکر علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیہ پر اکھار دیتا ہے علی وہ ہے ہاں ہاں علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیہ پر اکھار دیتا ہے اب نبی کے گھرانے کی بات آ گئی ہے موجہ سے سمال کیجئے گا کہ کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں نبی کے گھر والے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اب پتا چلا کہ جنت علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے اور حضرات توجہ سے سمات کیجئے گا وہ خیبر کا مقام وہ کعبات اللہ کے بودھ توڑنے کی بات شائر کہتا ہے کہ کعبے میں کاندوں پہ اٹھایا کیوں تھا کعبے میں کاندوں پہ اٹھایا کیوں تھا آقا نے بودھ توڑنے کی باری آئی نا تو مولا کائنات کو اپنے کندوں پہ سوار کر لیا شائر وہ بات کرتا ہے کہ کاندے پہ کعبے میں کاندے پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پر سلایا کیوں تھا یا علی مدد کر اگر کہنا نجاز ہے تو پوچھو پھر نبی سے کے خابر میں بلایا کیوں تھا نارے ہیدری نارے ہیدری نارے غوشیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتو فری ہماری آج کی آج کی آج کی آج کی آج کی موسیقی